جائے ہند آپ سوئی کا سواگت ہے آج ہم لوگ کلاس ٹینتھ کا مہت پرسن علی پارچ دسلتین کے پرسن سنکھیں تیرے کو حل کریں گے دیکھیں تو پرسن کیا ہے کہ آٹھ کے پراثم پندرہ گونہ جو کا یوگی گیاد کیجئے دیکھیں پرسن بلکل آسان ہے تو لکھیں گے کیا کہ دیا ہے دیا ہے کیا دیا ہوا ہے آٹھ کے پراثم پندرہ گونہ جو یعنی کی آٹھ کے گونہ میں آنے والا تو سب سے پہلے کیا ہو جائے گا لکھیں گے سب سے پہلے آوے گا آٹھ آٹھ کا گونہ جو ہوتا ہے سب سے چھوڑکا آٹھ پھر آٹھ دھونا سوہ لائے آٹھ تیہ چھوڑ Holiday اسی طرح سے آگے ہو تو اسی طرح سے کہاں تک とہ پندرہ گونہ جو یہ ایک دو تین گونہ جو لکھیں ہیں تو چلیے پندرہ گونہ جو ہم لوگ کو یہاں پر لکھنا نہیں ہوتا ہے تو یہاں دیکھئے پہلا پد ہے آٹ تو لکھیں گے کہ اے برابر آٹ ہے اور ڈ یہاں سے نکل جائے گا تو ڈ کا فرمولہ کیا ہوتا ہے دوسرا پد مائنس پہلا پد ہے سولہ میں سے آٹھ گھٹے گا تو کیا بچے گا آٹھ ہے ڈ نکل گیا آٹھ ہے اور کتنا پد ہے تو پندرہ گونہ جو یعنی کہ اس میں پندرہ پد ہے تو این کامان کیا ہو جائے گا پندرہ این برابر پندرہ تو ہم لوگ سے کیا پوچھا جارہا ہے اس کا پندرہ گونہ جو کا یوگ ہے تو لکھیں گے کیا ہے کہ اب یوگ برابر تو یوگ کا فرمولہ کیا ہوتا ہے اس این برابر این بٹا ٹو انٹو ٹو اے پلس این مائنس ایک انٹو ڈ تو دیکھئے اس این کامان ہے پندرہ تو اس پندرہ کامان نکالنا ہے تین کے جگہ پہ لکھائے گا پندرہ نیچے میں دو ٹو ایک جگہ پہ کیا ہے تو آٹھ پلس این این کی جگہ پہ پندرہ مائنس کا ایک انٹو ڈ تو ڈ کا مان دیکھئے آہے آٹھ ٹھیک ہے دیکھیں پندرہ بٹا میں دو انٹو دو میں آٹھ سے گنا کرنا ہے دو اٹھ ہی سولہ پلس پندرہ میں اسے ایک گھٹے گھٹے کیا ہو چاہ دہ اور چاہ دہ میں آٹھ سے گنا کرنا ہے چاہ دہ بلوتر سگارہ کا پر دو ہوتا ہے پندرہ بٹا دو انٹو کا مطلب گنا اس کو پلس کریے تو چھے اور دو ہو جائے گا آٹھ ایک ایک دو یعنی کی ایک سو اٹھا اسے ٹھیک ہے تو دو سے کتنا بار میں کر دے گا چون سٹھ بار میں اب پندرہ میں گنا کر دینا کتنا سے چون سٹھ سے تو کر دیجئے پندرہ چاہ دو کا ساٹھ کی جیرو حاصل چھے پندرہ چھے کر نیبے اور چھو چھے آن میں نو سو ساٹھ یہی ہو گیا انسر دیکھیں بلکل آسان پرسن ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے تو چلیے ملتا ہے نیکس کلاس میں اگلے پرسن کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت